مانی لانڈرنگ کیس میں اہم پیشت کی سوہیب عمر ہمیں اسلامباد سے پہلے جوائن کریں گے اور وہاں سے ہم ان سے جانیں گے کہ کیا صورتحال کیا فائنڈنگز آئی ہیں لندن کے پیسہ کس ائر میں جاتا رہا ایف آئی اے کے پاس ابھی جو تفصیلات آئی ہیں خدمت خلق فانڈیشن کے کے ایف کے حوالے سے وہ کیا ہیں سوہیب can you hear me yes tell me about that کہ یہ جو فائنڈنگز آئی ہیں یہ مانی لانڈرنگ کا انکشاف تین ماہ قابل ہوا تھا آج جو یہ چیزیں آئی ہیں سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا اہم تری نکات کیا ہیں جب بالکل آپ کو میں بتا دا جنوں کہ یہ جو رحمت اللہ دھوم کی ہے ان کا یہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے ایف آئی اے کا انہوں نے استاد دہشتگردی ونگ انہوں نے جو مانی لانڈرنگ کیس ہے اس کی تفتیش کی تھی یہ ایڈیشنل ڈریکٹر ہے انہوں نے تفتیش میں بڑے اہم جو نگات ہیں انہوں نے یہ دیکھے جو انکشاف ہوا وہ خدمت اکھل فاؤنڈیشن کا جو تین عرب روپے کی جائدادیں ہیں وہ ضبط کر لی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انتیس جائدادیں ہیں وہ کراچی کے مختلف جگہوں پر بنائی گئی تھی جو مختلف جگہوں پر لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ان جائدادوں کے ذریعے جو شودہ ہیں ان کی فیملیز کو فنڈ بھی دیئے گئے اس میں ایک منٹ چکے گا اس بابت ابھی ابھی جو اطلاع تاری تھی وہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کہا گئے کہ خرید و فروغ پر پابندی لگائی گئی ہے جائداد ضبط نہیں کی گئی ہے جو انتیس جائدادیں ہیں جو ہمارے ذرائق جو انتیس جائدادیں ہیں ان کو ضبط کیا گیا ہے لیکن جو تین عرب روپے کی جائدادیں ہیں اس میں تفتیش جاری ہے لیکن جو انتیس جائدادیں ہیں وہ ایف آئی انہیں ضبط کر لی لیکن سوہیب جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں جس میں سوہیل منصور ہے بابر خان غوری صاحب ہے وہ تو یہاں پر ہے نہیں بابر غوری سوہیل منصور صاحب تو ہیں لیکن باقی لوگوں کا کیا کس طرح سے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے جن کے فائنڈنگز میں نام آئے ہیں جی بالکل صرف سوہیل منصور بابر غوری اور سینیٹر احمد علی کے نام ابھی سامنے آئے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی اے کے جانب سے بتایا گیا کہ چھے سہولت کار ایسے تھے جو رقم ہے یہ لندن ٹرانسفر کرتے تھے اس کے ساتھ تھا جو جالی ناموں کے ذریعے بھی ٹرانزیکشن دیکھنے کو آئی ہے کہ جتنی بھی جائدادیں تھیں ان سے جتنی بھی جائدادیں تھیں ان سے جو رقم ہے وہ جالی ناموں کے ذریعے بھی لندن ٹرانسفر کی جاتی رہی لیکن اس میں جو نام سامنے آئے ہیں وہ بابر غوری سحیر منصور اور سینیٹر احمد علی کے نام بھی شامل ہے اس کے ساتھ نے لیگر ناموں ان کے اوپر تفتیج جائے کہ انتیس جائدادیں ہیں لیکن ظاہر ہے کراچی میں یہ انتیس جائدادیں موجود ہیں بیورو چیف کراچی سجاد